خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام توجہ کیجئے مبذول مومنین کرام کروں گا خدمت اقدس مپیش ذکر انام سب اہل بیت پہ ملکے پڑھیں درود و سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد واجل فرد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز ہدایت ٹیلی ویان پر گدائی اہل بیت سید علی شان حسین آج نیکی ہدایت کے ساتھ نیکی وید ہدایت اس کا آخری پروگرام اس کی آخری اپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں محترم جناب آغا ڈاکٹر جناب غلام حسین عدیل صاحب کی رہاشگاہ پر چونکہ ابھی وہ ہارٹ کے جو ان کا آپریشن ہوا تھا اس کے بعد سٹوڈیوز میں آنے کے احل نہیں ڈاکٹر انہوں نے ریسٹ کا کہا ہے مگر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں اپنی ذیمہ داری آدھا کرنے کے لیے وہ بستر علالہ سے بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں نیکی ہدایت کی وہ تمام ٹیم جو پورا رمضان یکم رمضان تا تیس رمضان آپ کی خدمت میں لندن برمنگم اور منچسٹر سے وقتاً فوقتاً ہی نہیں ہر روز یہ پروگرام لے کر حاضر ہوتی رہی اور ہم آپ سے نیکی ہدایت کے ذریعے ان احباب کے لیے جو کہ مستحق تھے عید منانے کے لیے وہ لوگ جو بیمار تھے ان کی شفایابی کے لیے اور ہدایت ڈالیوین کی امداد کے لیے درخواست کرتے رہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان آیام میں مسلسل ہدایت کی امداد کی ان لوگوں کی امداد کی اور ہمیں ان سب کے سامنے سرخ روح کیا جو ہدایت کے ذریعے آپ سے امداد کے طالب تھے میں تعارف کرواؤں گا آج اس خوبصورت محفل میں جو ہمارے ساتھ احباب تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے میں دائیں طرف پہلے اپنے آج کے مہمان کی طرف چلوں گا جناب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے دائیں سے اول محترم جناب اسغر کرمانی صاحب اسغر کرمانی جناب کرمانی ٹریوز اینڈ ٹورز کے مالک ہیں ان کے جانب سے سپانسر کیا انہوں نے پروگرامز کو ان کے جار ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جانی پہلے جانی شخصیت جو میرے ساتھ نیکی ہدایت کا پروگرام پیر اور اتوار والے دن کرتے رہے محترم جناب استاد ناصر عباس ولائیسہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جانی مانی شخصیت وہ شخصیت جنہوں نے ہدایت کے ساتھ تب برمینگم سے پروگرام شروع کیا جب اس کی ابتدا ہوئی محترم جناب سید ساجد صاحب ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچینی پھر شخصیت موجود موجود ہے عظمت اہل بیت پروگرام کرتے ہیں زوردست پروگرام کرتے ہیں جناب سید اسرار شاہ صاحب اور پھر جنہوں نے اس پورے رمضان کے مہینے میں داغ بیل ڈالے ان تمام احباب کو جو اپنے اپنے علاقے میں پروگرام تو کرتے ہیں مگر کبھی اکٹھے نہیں بیٹھے تھے آٹھ سال میں انہوں نے یہ کارنامہ بھی کر دکھایا کہ انہوں نے سب کو ایک ہی پروگرام میں موتیوں کی طرح پرو دیا اور ایک ایسی مالہ تیار ہوئی کہ آج آپ آپ سب کے سامنے موجود ہیں کاوش پروگرام کرتے ہیں اور یہی ان کی کاوش تھی کہ انہوں نے نیکی خدایت کے ساتھ دو شکار کیے ایک ہی تیر کے ساتھ ایک تو لوگوں کے لیے بہترین سہولیت بفراہم کی دوسرا ہم سب کو کٹھا کیا محتم جناب عمران نکوی صاحب اور عمران نکوی صاحب کے ساتھ اگلی جو شخصیت تشریف رکھتی ہے جناب سید ندیم حیدر ان یہ ایک شہید کے بھائی ہیں جناب سید کاشف شہید کے بھائی ایک شہید کے بھائی ہونے کی حصیت سے دل تو چاہتا ہے میں ابھی ہی سے ان کا انٹرویو کرنا شروع کر دوں مگر نہیں ابھی نہیں آپ سب بھی میرے ساتھ انتظار کیجئے اور اب میں اپنے ساتھ بیٹھی اپنے ساتھی جناب سہرگل کو مائک دوں گا کہ وہ اپنے ساتھ خواتین کا تعرف کروائیں اور خواتین کے تعرف کے ساتھ وہ آج کی اس شخصیت کا تعرف کروائیں جو آج اس پروگرام میں قرآن دادی کریں گے یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ سب سنیے سہرگل کی زبانیں بہت شکریہ آپ نے سب کا تعرف کروا دیا اب میں آپ کو ناظرین بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے تو آپ سب کو میں اترف سے اسلام علیکم ہماری آپ کی ملاقات صبح ہدایت میں تو روزانہ ہوتی ہے آج ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم مولانا ڈاکٹر گلام حسین عدیل کی رہائشقہ پر موجود ہیں اور ایک بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ نیکی ہدایت کے ساتھ کی اس قرآن اندازی میں ہم سب شامل ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو ہے وہ چلتے رہیں گے سب سے پہلے میں آپ سے تعرف کروانا چاہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں نگت زیدی صاحبہ جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں اور ان کے پروگرام جو ہیں وہ حردل عزیز ہیں موجود ہوتے ہیں اسلام علیکم نگت علیکم السلام بہت شکریہ کیسی ہیں آپ الحمدللہ بہت شکریہ اور میں بھی تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور ہمارے جو یہاں پر ہمارے بھائی اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں ان کی بھی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں بہت شکریہ اور یہ بہت ہی خوبصورت محفل ہے اور میں تمام ناظرین سے کہتی ہوں کہ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا آج ہم اپنا وعدہ جو ہے وفا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یہ پرائز ڈرو کر رہے ہیں آپ کے لئے اور جس نیت سے ہم نے یہ آپ سے اپیل کی تھی الحمدللہ ہماری توقع سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں تمام اپنے ناظرین کی تمام ان بہن بھائیوں کی جنہوں نے اس کارے خیر میں حصہ لیا مولا ان کی توفیقات نے اضافہ فرمائے اور بہت ہی میں ممنون ہوں ہدایت ٹی وی کی اور خاص کر کے قبلہ مولانا عدیل صاحب کی کہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے اس پروگرام کو ترطیب دیا اور یہ دیکھیں کہ کتنی اشد ضرورت ہے کیونکہ یہ چینل جو ہدایت چینل یہ عوام کا چینل ہے اور اگر ہم آپ سے نہیں پوچھتے اس خدمت کے لئے تو پھر کس کے طرف بڑھیں گے ہم لوگ اور بہت شکریہ اور بہت زبردست ریسپانس جا ہے وہ ہمیں ملی ہے بہت شکریہ نگرزادی صاحبہ یقیناً آپ کی محنت بھی اس میں شامل ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ ہم اپنے مومنین اور مومنات کی طرف نہیں مڑیں گے اس کار خیر کے لئے تو ہم اور کہاں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا اور یہ ان کی محبت اور آپ سب ناظرین کی جو ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے آپ کا میں تعریف کرواؤں گی آپ شاید ٹی وی سکرین پر ان کو نہیں دیکھتے لیکن ہمارے جو پیچھے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کار فرما ہوتی ہیں جو قوت وہ ہوتی ہے سمر زہرا کی اور ہماری ایڈمن بھی ہیں ہدای ٹی وی کی یوں کہہ لیجے کہ ان کے کندوں پر بہت بوجھ ہوتا ہے اور ان سے آپ کا تعریف کرواؤں گی میرا خیال ہے کہ آپ لوگ ان کو سکرین پر کم دیکھتے ہیں لیکن آج آپ ان کو ضرور دیکھیں گے ان کو ضرور دیکھیں گے سکرین پر آروف میں آپ کا کر رہا ہوں گی اسلام علیکم سمر مالیکم السلام سہر میں آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں میں سب سے پہلے شکریہ دکرنا چاہتی ہوں مولانا عدیل صاحب کا مولانا عبدی صاحب کا میجر صاحب کا ہدایت کی پوری منجمنٹ کا اور پھر اس کے بعد I really want to say thank you to عمران نقفی بھائی who has given such a wonderful concept of نیکی بھائیت I really appreciate it کیونکہ یہ ایک ایسا concept تھا نیکی بھائیت جس کے بھائی پوری رمزان ہمارے تمام presenters throughout the UK they were they all were on one platform اور mashallah say I really want to say thank you for all of our donors who really done wonderful with us during this رمزان and they donate us اور ہمیشہ کی طریقے سے انہوں نے ہماری اس اپیل کو کامیاب کیا ہمارے اس کونسپٹ کو اس پروگرام کو نیکی بھائیت کو کامیاب کیا I really want to say thank you to all of them and بس میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں being admin of ہدایت ٹی وی کہ ہدایت ٹی وی یورپ کا وہ چینل ہے like وہ پلیٹ فارم ہے وہ میڈیا ہے کہ جہاں سے پہلی دفعہ علی اللہ کی آواز جو ہے وہ on on air ہوئی اور جس وقت یہ ٹی وی لاؤنج ہوا اس وقت میں یوکے میں نہیں تھی اس وقت میں آئیلنڈ میں ہوتی تھی اور اس وقت جو آئیلنڈ کے جو شیعہ تھی ان کے دل کی آواز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ like اتنا خوش تھے سارے اہل تشیعیو پورے یورپ کے کیونکہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ سکائی چینل ایٹھ ہنڈرڈ پہ جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی ازان کو سن رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے تمام اسلامی لیکچرز کو اپنے تمام علمائی کرام کو اور گھر بہٹے ہم وہ تمام اسلامی تعلیمات جو ہے وہ حاصل کر سکتے تھے کہ جو کہ ایک ہاؤس فائف کے لیے پاسویبل نہیں ہوتا کہ وہ ڈیلی بیسس پہ کسی مدر سے جائے اور وہاں سے کہ ساری جو ہے وہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ایڈوکیشن حاصل کرے تو میری اپنے تمام ویورز سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ہمیشہ ہدایت ٹی وی کا ساتھ دیا ہے کائنڈلی آپ ہدایت ٹی وی کا ہمیشہ ساتھ دیجئے کیونکہ بی انگی ایج منٹ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ریالی میں سلام پیش کرتی ہوں مولانا عدیل صاحب کو اور مولانا عبدی صاحب کو اور میجر صاحب کو کہ وہ کس طریقے سے ہر مہینے جو فاننشل کرائسس آتا ہے ہدایت ٹی وی کو ہر مہینے جو ہمیں ایک شارٹ فال ہوتا ہے ایک فکس اماؤنڈ کا اس کو کس طریقے سے مانیج کرتے ہیں یہ واقعی میں لوگوں کی ہمت ہے کیونکہ میں خود سمٹائمز اپسٹ ہو جاتی ہوں کہ مولانا صاحب کس طریقے سے اس فگر کو ارینج کریں گے بٹ شاید یہ امام زمانہ کی مدد ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ ہر مہینے اس شارٹ فال کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر جاتے ہیں وہ سب نے ٹارگٹ کو ہم اچیف کر لیتے ہیں تو میری بس آپ سب سے یہ ایک پیسٹ ہے کہ ہم کائنڈلی ہدایت ٹی وی کا جس طریقے سے آپ لوگ ساتھ دیتے آئے ہیں اسی طریقے سے ساتھ دیتے رہی ہے تینکیو ویری مچ بہت شکریہ سمر آپ کا اور آپ نے بڑی اچھی ساتھ ایکسپلین بھی کر دیا بلکہ میں سمر کو بھی دیکھتی ہوں کہ کس محنت کے ساتھ جو ہیں وہ تمام جو ہماری ڈائریکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر جو آنے والے مسائل ہیں ہمیں ایوری ڈی جو ہے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ ان میں سے فائنینچل مسئلے ہی ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کے ساتھ جیسے یہ لکی ڈرو جو نیکی ہدایت کے ساتھ ہے کبلہ اس کی میں بہت ساری جو ہیں قرآن دازی بھی ہونے والی اور میرا خیال ہے کہ بڑا مبارک ٹائم ہے اس میں جو ہم یہ قرآن دازی بھی کریں گے تو مولان صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گے اسلام علیکم امید ہے کہ آپ کی طبیعت آپ کیسی طبیعت آپ کی پہلے جانو وہ دے دیں ساجد بھائی کو جو دور سے ناظرین اس دوران جب ہماری بہن سہر تعریف کروا رہی تھی خواتین کا ہمارے اس آج کی خوبصورت محفیل کو چارچان لگانے کے لیے بلیک بند سے تشریف لائیں ہمارے درمیان ایک بہت خوبصورت شخصیت جو آپ اکثر دیکھتے ہیں اس ٹیلیوین کے لیے پروگرام کرتی ہے اور مولانا رضی صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے وہ اس طرح کہ مولانا صاحب کی جو اکثر کتابیں ہیں وہ جناب خود ویٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تشریف لائے ہیں ہمارے دن جناب مولانا رضی صاحب السلام علیکم جاں گے بگا یہ مائک دوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ حضر ٹیلیوین کے لیے کیا کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أدراكما لیلتو القدر لیلتو القدر خیر من الف شہر تنزال الملائکة والروح فيها بِذْنِ رَبِّهِم تنزال الملائکة والروح فيها بِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرِ سلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ صدق اللہ العلي العظيم اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلي محمد وعلي محمد وعلي الفاتح حضائی ٹی وی تمام مومنین و مومنات کے لئے ایک حضائیت کا سبب بنا ہے اور تمام ناظرین و سامعین جو اس حضائیت ٹی وی کو دیکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ اس کی ہر ممکن جتنی بھی کوشش سے جتنی بھی ممکن ہے اس کی امداد کریں تو اس وقت حضائیت ٹی وی کافی اسے سپورٹ کی ضرورت ہے مالی کیونکہ کافی ان کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے تو آپ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ آپ اس کی اس مشکل گھڑی میں آپ اس کی مدد کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم محمد وعلي محمد ہمارے درمان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو بظاہر کیمرے کے سامنے کبھی نہیں آئی مگر جس کے بغیر کوئی بھی اینکر ہم میں سے کوئی بھی میزبان کوئی بھی پروگرام نہ تو کر سکتا ہے نہ ہی اسے دوبارہ چلایا جا سکتا ہے میری مراد ہے ہمارے ٹیکنیکل سٹاف کے انجاج اور اس کے پارٹی سپینڈ جناب محترم اسد صاحب کے چھوٹے بھائی جناب سید محمد رضا صاحب جو آپ فرمائے کہ بہت شکریہ علی فان صاحب آپ کا یقیناً بہت ہی مسرد بھری یہ گھڑی ہے کہ ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم مولانا قبلہ غلام حسین عدیل صاحب کی عیادت کو آئے بات مختصص ہی ہے کہ ہدایت ٹی وی نے ہمیشہ ہر حال میں وہ پیغام پہنچایا کہ جو عام بندہ مجھ سمیت وہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہدایت ٹی وی کے پیچھے فقط صرف ایک بندے کا ہاتھ نہیں ہوتا یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اور ناچیز کا بھی تھوڑا سا بیچ میں حصہ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج اس بلدستے کا میں پھول شاید نہیں ہوں کیونکہ نیکی وید ہدایت بہت ہی امدگیز کے ساتھ عمران نکوی بھائی کرتے ہیں اور جس ایک ایک اصل چیز جو میں پیچھے رہے کہ میں نے نوٹ کی ہے کیونکہ از ایک ٹیکنیکل سٹاف کے علے میں اتنا بڑا آپ نے آپ کو نہیں سمجھتا ایک عام سا ٹیکنیکل پیچھے چیزوں کو سمالتا ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس خوبصورتی کے ساتھ ایلی شان صاحب حالہ کے سینئر ہیں لیکن پرگرام شروع ہونے سے پہلے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ پرگرام کیسے کنڈکٹ ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ایلی شان صاحب اس طرح سے ڈریکشن لیتے تھے امران بھائی سے حالہ کہ وہ چھوٹے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ قابل ستائش ہے یہ ساری پوری ٹیم کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس کیا ہوا ہے بچوں کی طرح ان سے ہر بات پوچھنا کیونکہ یہ ہر بندے کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی بس سب سے بڑا کرنے والا ہوں میں یہ اس کو سمع لوں گا مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں اس کو ہوشٹ کرتے ہوئے پورگرام کو لیکن بہت ہی پیاری شخصیت یہ تمام جتنے بھی چاہے وہ برمینگم سے پورگرام ہو چاہے وہ لندن سے ہو نہ یہ دن دیکھتے ہیں نہ یہ رات دیکھتے ہیں یہ بے شک یارہ سے ایک ہوا تب ہی انہوں نے کیا اور اور میں یہاں پہ بلکل قبلہ علامہ ڈاکٹر غلام حسین الدین صاحب کو نہیں بھولنا چاہوں گا کہ ان کی وجہ سے ہی یہ جو آج ہم سب موجود ہیں یہاں پہ اور مجھے بھی انگلینڈ آئے ہوئے اتنا ارسانی ہوا ہے لیکن پھر بھی ان کی موجودکی کی وجہ سے ان کے اس ادارے کی وجہ سے ان کی اس کابش کی وجہ سے کیونکہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ جو میدان میں ہوتا ہے وہی مرد میں میدان ہوتا ہے اور میں یہ واقعی کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی مرد میں میدان شخصیت ہیں کام کرتے ہیں اس لئے تنقید ہوتی ہے جو کام نہیں کرتا جو سوائے تنقید کی اور کچھ نہیں کرتا اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں کتنی کابشیں ہیں ہدایت ٹی وی کی اور اس لئے ہمیں بھی برا لگتا ہے جب ہدایت ٹی وی کو کوئی کچھ کہے اور ہدایت ٹی وی کسی رضا کا کسی اصد کا کسی زہیر کا یا گل کا محتاج نہیں گئی یہ ہمیشہ چلتا رہے گا اور اس طرح کے خوبصورت پروجیکٹ ہمیشہ چلتے رہیں گے ہدایت ٹی وی کے ساتھ اور بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا میرے بچوں کی تصویر بھی آئے گی اس طرح سے ناظرین اس سے پہلے کہ میں بقاعدہ ان تمام احباب جو ہمارے آج مہمان بھی ہیں اور اس پروگرام کے مذبان بھی ہیں سپانسر بھی ہیں ان کا بقاعدہ انٹرویو شروع کریں اور میں اپنی بہن کو بھی یہ عزاز حاصل کرنے کے لیے مائک دوں کہ وہ اس پروگرام کی مذبان خواتین اور پیچھ پردے میں رہ کے کام کرنے والیوں سے منزید گفتگو کریں میں اس شخصیت کے طرف جاؤں گا جس کے متعلق ابھی رضا صاحب نے فرمایا تو اقبال کے دو شعر یاد آگے کہ تندیعے بادے مخالف سے نہ گھبرایا یہ تو چلتی ہے تجھے اوچہ اڑانے کے لیے اور جناب غلام حسین عدیل صاحب کے لیے تو میں صرف وہی شعر یاد آتا ہے کہ نگاہ بلند سقن دیل لواز جا پرسوس نگاہ بلند سقن دیل لواز جا پرسوس یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے ماشاءاللہ حقیقت یہ ہے کہ میں وہ الفاظ اس سکت کا بیٹھا یہی ڈھونڈ رہا تھا اور اسی لیے میں نے ان کا تعریف کروانے سے پہلے سہر کو دے دیا کہ میں کچھ اور سوچ لوں مگر جتنے الفاظ میرے ذہن میں آئے وہ الفاظ ایسی شخصیت کا آہاتہ نہیں کر سکے جس نے سنتیس کتابیں لکھی ہوں جس کے مطلق یہ معلوم ہو کہ جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں لوگ ریسٹ کرتے ہیں اس وقت وہ باقاعدہ لکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں جو کچھ ان کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے اسی لیے میں نے مولانا رضی صاحب کی تعریف کی تھی کہ ان کی تقریباً تمام کتب کو وہ ویٹ کرتے ہیں اور اس کے لفظ اور جو گرامر قلطیاں یا اس کے اندر چھپائی کی قلطیاں وہ دیکھتے ہیں اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں مگر وہ تمام خیالات جو اتنی صحیفہ سجادیہ ہو یا دوسری کتب ہو ایک عظیم خزانہ ہے جو علم کا تیار کر رہے ہیں اور مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں صرف یہی کاویش نہیں ہے بہترین خطیب ہیں جہاں مجلس پڑھتے ہیں نہایت میٹھے انداز میں چلتے ہیں اور جب آخر پر آتے ہیں تو ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اسی طرح اس مدو جذر کی طرح جس طرح یہ اپنے مجالس میں ہوتے ہیں جب آپ ایڈنسٹریشن کی طرف آئیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو اس معاشرے میں درپیش تھا کہ اس انگریز معاشرے میں کس طرح سے ایک ایسا ٹیلی ویئن جو کمہ حقہ ہو مذہبی ہے اور اہل تشیع کو تو عادت ہی نہیں ہے کسی بڑی تنظیم کو بنانے کے لیے یا کسی بڑے ادارے کو چلانے کی کیونکہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو چھوٹی سی بھی کوئی ادارہ بنا چھوٹی سی بھی کوئی آرگنیزیشن بنی تو فوراں اس کو توڑنے کے اس میں اور حصے بننے کے واقعات سامنے ہیں اگر آپ ہماری فقہ جعفریہ کو دیکھ لیجئے تحریک کو کتنے اس کی حصے بن گئے بعد میں آنے والی تنظیموں کی حصے بن گئے مگر محترم جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ اول دن سے لے کر آج تک جس حمد سے یہ چلا رہے ہیں ان کا میں تعرف کروائی نہیں سکتا صرف ان سے فیل حال ابھی چند جملے اس پروگرام نیکی ہدایت نیکی ہدایت کے ساتھ کہ حوالے سے لوں گا اور اس کے بعد ہم اپنے تعرف کو کرواتے ہوئے دوبارہ قبلہ کی طرف آپ پیس آئیں گے اور پھر ان سے سوالا جوابات کریں گے ابھی صرف چند الفاظ ان سے سنا چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصراط والسلام على عشرف الانبیائے والمسلین وعلى عالی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بادو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَمَّا بِنَعْمَتِكَ فَحَدِّس صدق اللہ العلی العظیم میں آپ کی خدمت میں اپنے تمام بہنوں کی خدمت میں بیٹیوں کی خدمت میں سارے برادران کی خدمت میں اور اپنے جتنے ناظرین ہیں سامین ہیں حاضرین ہیں ان کے خدمت میں حدیع سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ آپ دور دور سے تشریف لائے ہیں اور عظامت ہوئی ہے آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قدم قدم پہ آپ سب کو عزر دے اور صحت اور سلامتی نصیب فرمائے مسیح کے ساتھ اپنے چتنے مومنین اور مومنات نے اس حقیر کی کوئی وہ ایسیت نہیں ہے جنہوں نے دعائیں کی مجھے سب پتہ چلتا رہا اس علالت کے ان لمحات کے بعد اور ہزاروں کی تعداد میں جو محسیج سے میں ظاہر ہے کہ سب کے جواب تو نہیں دے سکتا تھا اور جو مسکال سی ہیں کچھ دن فون جو ہیں وہ بند رہا اسی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے برزق کا جو سفر ہے اس سے ہم باپس آئے ہیں سب کی جو دعائیں ہیں سارے مومنین کی مومنات کی اور پھر جنہوں نے زہنبیہ میں دعا کی آقازادی کی بارگاہ میں جنہوں نے مشہد مقدس دعا کی جنہوں نے قوم مقدس جا کے دعا کی جنہوں نے نجف اشرف میں جا کے دعا کی جنہوں نے کربلا میں جا کے دعا کی جنہوں نے حالت اعتقاف میں دعا کی اور جنہوں نے منت مانی ہے کسی نے نمازوں کی منت مانی تو کسی نے روزوں کی منت مانی تو کسی نے زیارت کی منت مانی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ سب کا کن الفاظ کے ساتھ جانا وہ شکر جانا وہ بجاہ لائے جائے کہ آپ لوگوں کی جو محبتیں تھیں ان آیات تھیں یہی کہتا تھا باز بچوں سے میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ جو رو رو کر دعائیں کرتے ہیں یہ جو منتیں مان رہے ہیں ان لوگوں آمیشہ خیال رکھنا ان سب کا ان کو بھولنا نہیں ہے تم لوگوں نے یہ امیر المومنین کے صدقے میں ہم سے محبت کرتے ہیں اور یہ جو صدق حقیقت میں ہے یہ زندگی میرے مولا اور آقا امیر المومنین کی شہادت کا دن تھا اور انہوں نے ہی دوبارہ جائنا میں سکیر کو جب وہ مجھے کنسلٹن نے کہا کہ you know what happened رمضان save your life انہوں نے کہا yes امیر المومنین save my life علی ابن عبیتال ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی دی اور انشاءاللہ سے بہتر ہم خدمت کریں گے یہ ہمارا اپنے مولا اور آقا سے پہنے وہ وعدہ ہے شکریہ تو کوئی بھی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کون انسان دنیا میں شکریہ دا کر سکتا ہے کسی ایک چیز کا بھی انسان اگر چاہے کہ شکریہ دا کرے اور وہ بار بار وہ جملہ یاد آتا ہے مولا امام سجاد کا کیا اس گنگی زبان سے ترہ شکر ادا کروں یہ شکر نہیں ہے انسان کبھی ادا کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا حالی آزم ہے آپ سب کا میں بازابطہ طور پر انشاءاللہ تشکر کروں گا جب مجھے تھوڑی صحت بحال ہو جائے تو میں آنے کے قابل ہوں گا سٹوڈیو تو میں بازابطہ طور پر آپ لوگوں کا آپ لوگوں کے لئے دعائیں کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ جو خاص دعائیں ان سے بھی شامل رکھتا ہوں ایسا نہیں ہے جتنوں نے بھی یہ فون کیے میسیجز کیے دعائیں کی آپ سب کا مجھے پتہ ہے ہر سنٹر میں کوئی سنٹر ایسا نہیں ہے جس میں یہ دعائیں نہیں کی گئیں مجھے سب کا جہاں نا وہ علم ہے اور سب کی طرف سے جہاں نا مجھے بتایا بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ ہر لفظ کے بدلے میں ہر دعا کے صدقے میں اولا امام زمانہ کا سایہ آپ سب کے سروں پہ جانا وہ سلامت رہے انشاءاللہ والعزیز اور باقی رہ گئی بات کے میں خود نہیں چاہتا تھا کہ سارے زحمت کر کے سارے بار کا ہر جگہ سے آ رہے ہیں بار کیف یہ سنتے ہیں محبتیں ہیں محبتوں کا تو الفاظ نہیں ہے کہ الفاظ کو قالب میں جہاں نا کس طرح ڈھال کے آپ لوگوں کا تو شکر کیا جائے میں خود اپنی جو ذاتی رائے تھی وہ یہی تھی کہ یہ جو اپنا پروگرام جو نیکی ہدایت کے ساتھ ہے یہ اپنے سکیجول کے حضاب سے وہی رما رہتا اور وہی جس طرح جس سکیجول تھا کہ سیچرڈے کو برمہنگا میں ہونا تھا اور مجھے بھی یہی تھا کہ میں وہاں پہ آتا لیکن پہار کے سفر میں ابھی تو نہیں کر سکتا ہوں اور میں نے بتایا کہ آپ لوگ جو سکیجول ہے اسی سکیجول پہ رہے ہیں اور یہ جو انعام ہے جو تین ٹکٹس ہیں ان کو وہی پہ آناؤنس کریں تو یہ ساری ٹیم نے جو اہنا اسرار کی کہ نہیں ہم نے ویسی بھی تو آپ کو دیکھنے کے لئے تو آنا ہے تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ وہیں پہ آپ کے ہاں سے بھی یہ سلسلہ جوہنا وہ جاری رہے اور انشاءاللہ والعزیز آج آپ لوگ آئے ہیں اور یہ شاید وہ جو کربلائی ہیں اور جو مشہدی ہیں اور جو زینبی ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں یہ جو سفر ہے وہ مبارک فرمائے گا اور ساری جتنی ٹیم ہے نیکی ہدایت نیکی ہدایت کے ساتھ یہ بڑا جو ہے خوبصورت کانسیپٹ ہے حقیقت میں مجھ سے جب بات کی کوئی بات نہیں فون ہے تو دے دیں کوئی اس میں نہیں ہے تو اس میں جب یہ اس کی نقشہ بن رہا تھا اس کا جب وہ سلسلہ ہو رہا تھا سلام انشاءاللہ بہت شکریہ لائیو کال تھی اور قبلہ صاحب نے ان کا جواب دیا اس دوران آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو دعائیں آپ لوگوں نقی ہیں اس کے لئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالی امام زمانہ کے صدقے میں آپ سب کے لئے زادہ رہ قرار دیں اور یہ آپ لوگوں کی آخرت کا جو سرمایہ ہے وہ قرار دیں ہم کچھ نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں ہم کچھ نہیں ہیں میں بلکہ بعض اوقات اپنے آپ وہ دیکھ کہ جانا وہ یہ زلیل اور یہ فقیر انسان یہ کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اپنا ہمارا شرف اور ہماری عزت آہ آہل بیہت علیہ السلام کا صدقہ ہے اس صدقے کہ ہم جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں وہ ہم شکر ادا کریں اور جتنا ہم اس کی قدردانی کر سکتے ہیں یہ نعمت یہ ولایت کی نعمت یہ امیر المومنین کی امامت اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں ہم نے تو دیکھا ہے نا تو دیکھ کے آ رہے ہیں نا اس سے زیادہ ہمیں کچھ دنیا میں کیا چاہیے انسان کو یہ میں کچھ نہیں ہے انسان کے بس یہ بات جو نعمت آپ یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی اہل بید علیہ السلام کا جتا فضل ہے اس کو زندگی کا جو نعمت سرمایہ قرار دیں اور وہی چیز ہوتی ہے کہ انسان کی جو نجات ہے انسان کی جو حیات ہے انسان کو جو مقصد ہے اس مقصد کو جو ہے نا انسان کبھی نہ بھولے تقوی الہی بہترین زادرہ ہے اس کو انسان جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے میں کہوں گا کہ یہ جو نیکی ہدایت کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ کریڈٹ جو جاتا ہے انہوں نے جب ابتدا آئے کہا مجھ سے میٹنگ کرنے کے لئے میں جیسا اب بھی آئے تھے دو تین دن پہلے ابھی تشریف لائے ہیں ان کے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بار بار جب بھلکنوں نے جب سنا تو ہمارا جب وہ مجھے آپریشن تھیٹر مجھے پتہ چلا جب میں واپس وہاں سے اوکے ساری ٹیم جو پہنچی ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو میں نے پرسویں بیٹھ کے کہا میں نے کہا بہترین جو ہے وہ منظم کیا ہے اس شخص نے یعنی سید عمران نقوی انہوں نے بہترین انداز کے ساتھ اس کو منظم کیا آگے آپ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں کوشش کرنا ہمارا کام وَلْإِطْمَامُ مِنَ اللَّهِ اور جو کمپلیٹ کرنا ہے وہ اللہ زبانہ وطالہ کا کام ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام تو فقط جو ہیں کوشش کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو مجھ سے بات کی کہ ہم اس طرح کا اگر سوچ لیں تو کیسا ہوگا میں نے کہا یہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی اچھی سوچ ہے میرے صاحبی تھی اس میٹنگ میں ہم نے ان کو اوکے کیا ان کو گو ایڈ دیا خود ارگنائز کریں میرے جو صلیقہ ہوتا ہے کام کا میرے صلیقہ یہ ہوتا ہے ایڈمیسٹیشن میں بھی کہ کام کسی کو دیا ہے تو اس کے جب تک وہ کوئی میجر غلطی نہ کرے اس وقت تک اس کو نہ کریٹسائز کرو بلکہ اس کو گو ایڈ دو گو ایڈ دو ان کو ہم نے گو ایڈ دیا اور انہوں نے بہترین انداز کے ساتھ اس کو بہترین انداز کے ساتھ ارگنائز کیا لندن میں ارگنائز کیا انہوں نے بھرمینگا میں ارگنائز کیا انہوں نے مانچسٹر میں اگرچہ اس میں چونکہ یہ پہلا یعنی یہ انیشیٹیو تھا ایک کانسیپٹ اور اس میں جتنی بھی ابھی برکات آتی رہیں گے اس کو انہوں نے عجر رہے گا یہ یہ پوری ٹیم جتنی ہے نا نیکی ہدایت کے ساتھ یہ ٹیم آتی رہے اس میں شامل ہو ان کے ساتھ دوسری افراد شامل ہو یہ میں آپ کو بتاؤں اس میں اگر ہزار لوگ بھی اور آ جائیں گے نا آپ لوگوں کے اس کام میں اور آپ لوگوں کی یہ جو کام کی ہے اس کے عجر میں آپ کی کوئی کمی آنے والی نہیں یہ عجر آپ لوگوں کا ہمیشہ رہے گا کیوں رہے گا میرے آگا فرماتے ہیں منسن نا سنتن حسن کہ جو شخص سنت حسنہ کی بنیاد رکھتا ہے جب تک وہ باقی رہتی ہے جب تک وہ کنٹینیو رہتی ہے اس کا عجر اور اس کا سواب وہ شامل حال اترے گا لہذا ان گھڑیوں کو میں آپ کو یہ کہتا ہوں خواہ اس میں جوانا نیکی ہدایت کے ساتھ شامل رہیں یا نہ رہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں اب کہا آپ کو شامل رہنا چاہیے شامل رہیں تب بھی آپ کو عجر رہے گا شامل نہ رہیں تب بھی آپ لوگوں کو عجر ملے گا دونوں صورتوں میں جانا آپ لوگوں کا عجر جانا یہ اللہ کے لئے محفوظ ہے اللہ سبحانہ و تعالی عجر جانا وہ دینے والا یہ توفیق اس نے دیئے اور اس کے شکریہ ادا کیے کریں کہ شہدہ کی فیملی کے لئے میں بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا میرے اس جو سلسلہ تھا برات کی مجلس پڑھنے کے لئے ہم برمنگم جا رہے تھے تو رستے میں یہ گل ساتھ فون آ رہا تو مجھے پارس انار سے اس انداز کے ساتھ انہوں نے التماز کی کہ میرا دل جو ہے نا وہ جل گیا وہ سن کے جو بات تھی ان کی انہوں نے کہا میں نے وہیں پہ اس وقت فون کیا رستے میں فنڈی میں اپنے جو تھے میں نے کہا اتنا ابھی ان چوہدہ کی فیملی کو چاہیے آپ ان کو بھیجیں ان کو بھیجیں دوسرے دن تو اس کے بعد خیر مجھے پتہ نہیں چلا لیکن اس کے بعد وہیں سے پارس انار سے جو یہی عادت کا سب نے کہا کہ ہم سارے علماء بیٹھ گئے آپ سب کی آپ کی عادت بھی کر رہے ہیں اور آپ نے جو عدیہ بھیجا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے اور ہم نے تقسیم کر دیا ہے تو میں یہ میرے ذہن میں وئی جاتا تھا بار بار کہتا ہے امیر المومین نے کس کے صدقے میں چونکہ میں اپنے لیائے سوچتا تھا کیا وجہ بڑھنی کیا کیا وہ سبب بنا میرے آقا مولانی کس طرح کیوں بغیر سبب کے نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھو لیکن سبب بھی اللہ ہی بناتا ہے وہ سبب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہوا کرتی ہے یہ خوبصورت جو کونسپٹ ہے میں ان کو مبارک باد بھی پیش کرتا پوری ٹیم کو یہ جو نیکی ہدایت کے ساتھ ہے پوری ٹیم کو آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے اللہ کے لیے کام کیا اللہ کے ایال کے لیے کام کیا یعنی کیا ہے یہ دونوں بہت بڑے کام ہوتے ہیں اگر کسی کی پہچان کرنی ہو تو اس کو دیئے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مخلوق خدا کے ساتھ کس طرح جو ہے اس کا بہیوئر اس کا کیسا ہے یہ میں آپ سب کو فردن فردن جو ہے نا وہ مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں اور جتنی بھی وہاں پہ یتینوں تک یہ پہنچا ہے افطار جہاں جہاں تک ہوا ہے جہاں جہاں پہ شہداء کی فیملی تک پہنچے چکہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ہماری جو ڈسٹریبیوشن تھی ظاہر ہے شہداء کے لیے تو شہداء کیلئے جانا تھا جو یتیموں کے سلسلے میں تھا ایتان کے سلسلے میں تھا خواہ وہ کوئٹا گیا ہے خواہ وہ پارچنار گیا ہے خواہ وہ بلتستان گیا ہے خواہ وہ لاہور کی طرف لالا موسیٰ پرنڈی شہداء چہاں چمی بھی ہے ان سب کی آپ ان سب کی دعاوں میں شامل ہیں یہ کام اللہ کے لیے کریں گے اللہ سبحان و تعالی اسمان سے آپ کے اوپر مہربانیاں کرے گا اور اس کی مہربانیاں اسی طرح جاری رہیں گی باقی رہ گئی ہے کہ کام کو یہ نہیں دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کا جو مالک ہے اس کی کیا رضا ہے لوگوں کا جو خالق ہے اس کی کیا رضا ہے اس کو دیکھتی کہ کام کو جوہنا بڑھائیں گے کام کرتے رہیں گے باتیں ہوتی رہیں گے چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے کوئی بات نہیں کرے گا بات یہی ہے کہ کام کو جوہنا کنٹینیو کریں اور اس سے جوہنا توفیقات پیدا ہوں گی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ جوہنا وہ توفیقات پیدا ہوں گی توفیق بھی میں آخری جملہ یہ کہہ گیا آپ کو بتاؤں کہ توفیق کے لیے بھی انسان کو صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے چونکہ توفیق اس طرح نہیں پیدا ہوتی ہے توفیق بھی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے صلاحیت پیدا کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ صلاحیتیں بھی میں انعیت فرمائے آپ سب کو اور یہ جو جتنا بھی آپ لوگوں نے اس مہمہ مبارک رمضان میں ایک بہت بڑی خدمت کی اور اس خدمت کے جو عجر ہے دنیا والے آپ کو نہیں دے سکتے ہیں نہیں اہل دنیا آپ کو دے سکتے ہیں اس کا عجر انشاءاللہ لعزیز میرے مولورا کا امام زمان اللہ سبحانہ وتعالی کے صدقے میں آپ سب کو انعیت فرمائے گا اور وہ انعیت اس دنیا میں بھی فرمائے گا اور انشاءاللہ جانا ہے اس آخرت میں بھی میں شکریہ آدھا کروں گا پھر کہ آپ لوگ زحمت کی آپ لوگوں نے دور دور سے آپ جو جانتے ہیں شیف لائے اور یہ جو سلسلہ ہے آپ لوگوں نے وعدہ کی جو وعدہ کیا تھا اس کو وعدہ وفائی جو کہ یہ بھی ہے مومن کی کہ اوفو بالاہد کہ جب کہہ دیا ہے کہ ہم جہنے یہاں پہ آئیں گے خواہ اس میں تھوڑے افراد شامل ہوئے زیادہ افراد شامل ہوئے میں سمجھتوں کو شہدہ کے جو پروگرامز تھے شہدہ کے سلسلے میں کافی اچھے لوگوں نے جانا وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے ظاہر ایک ایک سینسٹیو بھی تھا حالات بھی اس کے سمکے تھے اور لوگوں کا حق بھی بنتا ہے کہ شہدہ کے سلسلے میں اتام کے سلسلے میں یتیموں کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جانے دے دی اور ہم چپ کر کے جانا وہ بیٹھ جائیں یہ قوم کی جانا مانت ہے یہ سارا ان کا صدقہ ہے شہدہ کہ شہدہ شہدہ شہمیں محفل ہوا کرتے ہیں شہدہ جو ہے نا گلستانے محفل ہوا کرتے ہیں شہدہ کے صدقے میں عام لوگ جانا زندہ اور تابندہ ہیں ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے ان کی جو فیملیز ہیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے چونکہ انہوں نے انہوں نے بہت بڑا احسان کی ہے ہماری اوپر اور پھر بالخصوص یہ جو شہدہ ریسنٹ جو ہے نا وہ بھی پارچنار کے ہیں یہ بہت بڑی ایک قربانی کی جو ہے نا ان کی منزل ہے بہت شجاہ قوم ہیں بہت ہی فداکار بہت ہی عصار رکھنے والے اور شہدہ کی فیملی اور ہمیں بہت خوشی ہے ہمارے ندیم بھائی کہ یہ بھی ان شہدہ کی فیملیز میں ہیں یہ فخر ہے یعنی ہمارے لئے یہ ہمارے لئے فخر کا مقام ہے میں خود دیکھ رہا تھا اسرار شاہ اور جنہ سے جانکوی پروگرام دیکھ رہے تھے میں نے دوسرے دن جب گیا تو مجھے مجھے بڑی خوشی ہوئی پھر میں نے سب کو جہنبو کیا کہ انہوں نے جتنا خوبصورت انداز کے ساتھ جہنبو پروگرام کیا ہے اور میں نے بتایا پھر وہاں پہ بھی دایت کے وہاں پہ کہ بہت اچھا اسی طرح ہمارے ناصر بھائی ہیں اسی طرح ہمارے چہنبو کرمانی بھائی ہیں اسی طرح ہمارے شان بھائی شان بھائی کہ میں نے ایک پروگرام دیکھا انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ چہنبو اس پروگرام کو ٹیکل کیا پھر ہماری باجی نگت ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے عجر دے اور انہوں نے بھی بہت باجی فرات ہیں انہوں نے بھی بہت خوبصورت باجی نبیلہ ہیں انہوں نے یعنی بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ ان کی جو پوری ٹیم ہے very well ارگنائز جو ہے نا بہت اچھے جو ہے نا وہ ارگنائزیشن کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اپنے جذبے کے اطاعت فون کیا مجھے جب انہوں پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو فون کیا کہ میں فون پروگرام کرنے کے لیے جا رہی ہوں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمجھے پتہ نہیں ہاں پچھلے سال کی جو ہے نا وہ ایک رسید نہیں ملی تھی میں گیا وہیں ہدایت پہ اور میں نے کہا میں نے اصل رسید ہیں تو آپ کو بیجی ہیں لیکن اس کی جو ہمارے پاس ایک کاپی ہوتی ہے رسیدوں کی وہ میں نے ان کو کیا کیا کہ فوٹو لے کے سکین کر کے اسی وقت میں نے بیٹی دی میں نے کہا یہ میرے پاس تو ریکارڈ ہے آپ کے پاس جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو جو ہے نا وہ عجر دے اور صحت دے اور سلامتی عطا فرمائیں اور افعاد بالیاد سے محفوظ فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر امام الزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جو پر لطف سایا ہے وہ نصیف فرمائیں شاہد ہوں جی ناظرین و ناظرات مومینین و مومین الزمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے اور ایک سناٹہ تاری تھا جب ہمارے محترم جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور اس گفتگو میں مجھے یہی چیز بار بار یاد آتے رہی کہ دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح وہ تمام لوگ جو حدایت پر کرتے ہیں یا علماء کرام کے کردار پر یا علماء کرام کے اوپر کرتے ہیں ان کو اگر صحیح طریقے سے چاہا ہوتا تو ہم یہ علماء جیسے ہمارے دلوں میں اترے ان کے بھی دل میں اتر جاتے بہت خوبصورت شخصیات یہاں موجود ہیں سب سے اب انٹرویو بھی کریں گے مگر ایک وقفہ کے بعد جلتے ہیں موسیقی موسیقی